بسم اللہ الرحمن الرحیم ملیفکیشن کے اوپر کلک کریں تاکہ جو ڈیلی لیکچرز میرے اپلوڈ ہوں وہ آپ تک پہنچتے رہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ لیکچرز بناوں جن سے آپ کو ہنڈر پرسنٹ فوائد ملیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میڈیسنز آپ کو مارکیٹ میں آسانی کے ساتھ دستیاب ہوں یا ایسے نسخہ جات جو آپ کو آسانی کے ساتھ خود تیار کر سکیں تو آج کا جو لیکچر ہے وہ اونچی آواز میں ڈکارے آنا اس کو بھی تبقیر میدہ کا ہی ایک قسم کا خ خیال کریں گے یعنی کہ تبخیر میدہ ہی اس کو بھی خیال کریں گے تو جب بندے کو اونچی آواز میں ڈکار آتی ہے تو اس کے بعد بھی سکون نہیں ملتا میدہ بڑھا ہوا محسوس ہوتا ہے میدہ کے اندر خوشکی بڑھ جانے کی وجہ سے ہوا کا ہر وقت زور رہتا ہے میدہ تنہ ہوا محسوس ہوتا ہے ترش گزاؤں کا کسرت سے استعمال کرنا بادی چیزوں کا کسرت سے استعمال کرنا بڑا گوشت اس کا کسرت سے استعمال کرنا زیادہ دیر تک جاگنا نیند کا پورا نہ کرنا اور اسی طرح کی جو اور گزائیں ہیں ان کا کسرت سے استعمال کرنا اس مرض کا سبب بنتا ہے تو اس مرض کے وجہ سے ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو پشاب ہے وہ زردی مائل سرخ کلر کا کم مقدار میں آنا شروع ہو جاتا ہے کبز جو ہے وہ بہت شدید ہو جاتی ہے کئی کئی روز تک پخانا نہیں آتا اگر پخانا آتا بھی ہے تو جیسے ریٹھا ہوتا ہے اس کی محنت جو ہے گولیوں کی شکل کا آپ کو پخانا آتا ہے اور انچی ڈکاریں ہوتی ہیں وہ آنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ کو میدہ جو ہے وہ ہلکا پھرکا محسوس ہوتا ہے لیکن ویدن فیو منٹس جو ہے آپ کا میدہ پھر آپ کو برا ہوا محسوس ہوتا ہے مریض کو کسی پل بھی چین نہیں آتا ڈکاروں کے وجہ سے انسان اپنی کسی محفل کے اندر بھی نہیں بیٹھ سکتا تو کبز کا ذکر ہوا کبز کے حوالے سے انشاءاللہ زوجل میں نسخہ جات کے اوپر اور کبز کے حوالے سے ایک جامعہ لیکچر بناؤں گا بہت جلد اور وہ آپ کو ویدن فیو ڈیز آپ کو میرے چینل پر مل جائے گا تو میں آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ ان لیکچرز کو سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں اپنے علاج کی طرف آپ نے کرنا کیا ہے کہ کیو پرم میٹیلیکم ایک ہومیوبیتر کی میڈیسن ہے نیچے اردو میں انشاءاللہ وہ اس کا نام آ رہا ہوگا وہ آپ مارکیٹ میں دو سو کی طاقت میں خرید لیجئے صبح خالی میدہ اور شام کو خالی میدہ جو ہے آپ ہاف گلاس یا ہاف کپ وارٹر میں ہاف کپ وارٹر میں دس سے بارہ کتلیں ملا کر صبح و شام استعمال کریں اس کے علاوہ صبح خالی پیٹ جو ہے آپ ایک چمچ کلونجی لیں ایک گرام شہد اس کے اندر مکس کر کے اچھی طرح اس کو صبح آپ جو ہے وہ کھا لیں تو اللہ پاک کے کرم سے انشاءاللہ عزوجل چند ہفتوں کے اندر آپ کو اس مرد سے چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا اور جو میں نے گزائیں شروع میں ذکر کی ہیں ترش گزائیں بادی چیزیں اور بڑا گوشت اور نیند مکمل لیں ان چیزوں سے پرہیز کریں نیند مکمل لیں انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک نے چاہا تو ضرور شفاہ ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ